موسیقی دنیا بر میں کرونا کی مریضوں کی تعداد چپن لاکھ سے زیادہ اور تین لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ حلاک تھے دربت میں مقامی ڈیتھ سکوارٹ کی فائرنگ سے خواتین جانبہک جاوید گوارم فوج کی تشدد سے شہید پاکستانی فوج کا زامرن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری ڈیرہ بکٹی سمیت بلوچستان بر سے بلوچ فرزندوں کا اغوا جاری دشت کمبیل میں پاکستان آرمی نے ڈاکٹر گلام رسول کے گھروں کو لوٹنے کے بعد مسمار کیا یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتح سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے مطلع خبریں تفصیل سے سنتے ہیں سارین بلوچ کی زبانی بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابقے مرکزی فنانس سیکریٹری حاجی نصیر بلوچ کے بڑے بھائی محمد کریم کی وفات پر ادارہ ان سے دلی ہمدردی و تازیت کا اظہار کرتا ہے اور پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ محمد کریم کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی اہلخانوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے نامالو مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں آج خوزدار کے علاقے زہری میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرمچاروں نے آج بلوچستان کی ذلہ خوزدار کے علاقے زہری میں نورگامہ بازار کے مقام پر فائرنگ کر کے خفیائے داروں کے پیرول پر کام کرنے والے ایک لیویز اہلکار کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا ترجمان نے کہا کہ سرمچاروں کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والا سلمان اور زخمی ہونے والی ریاض اور شبیر گزشتہ طویل عرصے سے بلوچ لبریشن آرمی کے ہٹ لسٹ پر تھے مذکورہ افراد خاص طور پر ریاض پاکستانی فوج کے پیرول پر بلوچ قومی تحریک کے خلاف سرگرم تھا مذکورہ افراد لیویز فورس کو زہری اور گردنوا میں بازابطہ طور پر بلوچ آزادی پسندوں کی مخبری کے لیے استعمال کر رہے تھے ان تحریک دشمن کاروائیوں میں انہیں نہ صرف پاکستانی خفیہ اداروں بلکہ مقامی نام نہاد میر و سرداروں اور مذہبی شدت پسند دہشت گرد گروہ کی بھی سرپرستی و معاونت حاصل تھی انہوں نے کہا کہ تحریک کے خلاف متحرک لیویز اہلکاروں کے اس گروہ کی سربراہی زخمی ہونے والے ریاض کر رہے تھے یہ گروہ نہ صرف تحریک مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا بلکہ یہ منشیت فروشی بھتہ خوری ڈکیٹی سمیت مختلف سماجی برائیوں میں بھی متحرک تھے اور بلوچ عوام کو آئے روز تنگ کرتے تھے جیند بلوچ نے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی نے گزشتہ سال 28 جون سال 2019 کو زہری میں لیویز لائن آفیسر عطاولہ زہری کو نشانہ بنانے کے بعد قوم کو آگاہ کیا تھا کہ دشمن لیویز فورس کو بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف اب کھلم کھلا استعمال کر رہا ہے اور لیویز فورس کو تنظیم نے آخری بار تنبیح کیتے کہ دشمن کی کسی بھی عسکری ادارے میں کام کرنا بشمول پولیس اور لیویز بلوچ دشمنی کی زمرے میں آتا ہے لیکن پولیس اور لیویز کو بلوچ اکثریتی ہونے کی بنا پر اس شرط پر خاص ریایت دی گئی ہے اور ان پر بلا امتیاز حملے نہیں کیے جائیں گے کہ وہ غیر جانبدار رہیں لیکن بلوچ لبریشن آرمی کے استمبیح کے باوجود بہت سے لیویز اہلکار غیر جانبدار رہنے کے بجائے باقاعدہ دشمن فوج کے پیرول پر بلوچ تحریک کے خلاف متحرک ہیں آج بیلے ایسے ہی اہلکاروں کی نشاندہ ہی کر کے ان پر حملہ کیا اس حملے میں زخمی ہو کر بچ جانے والے لیویز اہلکار اب تک بیلے کی ہٹ لسٹ پر ہیں انہیں جلد ہی ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا ترجمان نے کہا کہ بیلے اب تک پولیس اور لیویز پر بطور ادارہ بلا امتیاز حملے کرنے کے اپنے پالیسی پر قائم ہیں لیکن ان اداروں کی طرف سے بلوچ دشمن سرگرمیوں کی شدت میں اضافہ ہوا تو پھر ہم اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں گے ریڈیوز رنبش کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج نے زامران کی علاقوں دشتک جالگی کو محاصرے میں لے کر آج آپریشن شروع کیا اور تحال آپریشن کا سلسلہ جاری ہے مقامی ذرعے کے مطابق ان علاقوں میں فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں دن بھر آتی رہی ہیں تاہم مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن کی مکمل تفصیلات کا آنا باقی ہے جبکہ آج صبح کیج کے علاقے دشت کمبیل میں پاکستانی زمینی فوج کی بیس گاڑیوں نے دھاوہ بول کر ڈاکٹر غلام رسول نامی شخص کے گھروں کو گھیرنے کے بعد مکمل مسمار کرنے کے ساتھ دروازے کھڑکیاں اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے گئے واضح رہے کہ دو دفعہ پہلے بھی ڈاکٹر غلام رسول کے گھروں کو پاکستانی فوج نے تھوڑ پور کا نشانہ بنایا تھا ساتھ مئی کو کیج کے علاقے مند سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والے جاوید ولدی گھرام بازیاب ہونے کے بعد جان کی بازی ہار گئے ہیں گھرام سمیت متعدد افراد کو ساتھ مئی کو چھاپے کے دوران پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر لا پتہ کر دیئے تھے جبری گمشدگی کے شکار افراد میں سے جاوید کو سترہ مئی کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ دیا تھا جسے اہل خانہ نے علاج کیلئے کراچی منتقل کر دیا تھا جہاں کل رات زخموں کی تاب نہ لاکر جان کی بازی ہار گئے تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج و خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے دیرہ بکٹی کے علاقے لنجو سغاری میں گھر پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک شخص نبی بخش ولدی جیندہ چاکرانی کو حراست میں لینے کے بعد لا پتہ کر دیا مقامی ذرائع کے مطابق چھاپوں کے دوران فورسز کے ہلکاروں نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گھروں میں موجود اشیاء اور خواتین کے زیورات بھی لوٹ لیے ایران سے متصل بلوچستان کے سرحدی لاقی ماشکیل آسکان سے مقامی انتظامیہ کو ایک شخص کی کئی روز پرانی لاش ملی ہے آسکان کے قریب میدان سے انتظامیہ کو ملنے والے شناختی کارڈ سے لاش کی شناخت شہباز ولدی محمد یاسین سکنے زلہ ناروال پنجاب کے نام سے ہوئی ہے اسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق لاش کی حالت بری ہونے اور سردخانہ کی ادم دستیابی کی وجہ سے اسے مقامی ہسپیتال منتقل کرنا ممکن نہیں تھا اسی لئے لاش کو جائے وقوع پر دفن کر دیا گیا بلوچستان کے زلہ کیج کے مرکزی شہر تربت کے علاقے ڈنک میں گزشتہ شب مسلد آکو نے ایک گھر میں چوری کے دوران مضاہمت پر خاتون کو چار سالہ بچے سمیت قتل کر دیا قتل کے بعد گھر کی دیگر افراد نے ڈاکووں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے بعد ڈاکووں کے دو دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے مزید کہا کہ چوری اور قتل کی واردات میں استعمال ہونے والی کلاشنگ کوف اور موٹر سائیکل کو بھی برامت کر لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلت بلوچستان ڈاکٹر محمد سلیم آبدو نے کہا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر عوام کی اکثریت نے سوشل ڈسٹنس اور احتیاطی تدابیر کو بالا تاک رکھ دیا جس کے منفی نتائج آئندہ ایک دو روز میں برامت ہونا شروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے کرونا وائرس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا حکومت کی جانب سے ایسو پیس کو عوامی سطح پر نظر انداز کیا جا رہا ہے ڈی جی ہیلت کا کہنا ہے کہ اس وقت پھیلاؤ کا تناسب لگ بھگ 30 سے 35 فیصد تک ہے ان کا کہنا ہے کہ عوام نے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت نہ کیا تو اکتوبر نومبر تک پھیلاؤ کا یہ تناسب 90 فیصد تک جا سکتا ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا دوسری جانب پنجگور سے عامدہ اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے مزید تین کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق پنجگور میں کرونا وائرس کے تین نئے کیس سامنے آئے ہیں تفصیلات کے مطابق تینوں مریضوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو خدابادان کے رہائشی ہے شکریہ یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ کی زبانی کراچی میں پی آئیے کے تیارہ آدسے کی تحقیقات جاری ہیں اور پرانسیسی کمپنی ائر بس کی ماہرین کی ٹیم نے بھی جائے وکوا کا ابتدائی معاینہ مکمل کر لیا ہے ائر بس کا قصوصی تیارہ ماہرین کی آٹھ رکنی ٹیم کو لے کر صبح ساڑھے دس بجے کراچی پہنچا معاینے کے بعد ماہرین کو آدسے سے متعلق تفصیلی بریپنگ دی گئی لیک بوکس اور وائس ڈیٹا ریکارڈ ان کے حوالے کر دیا گیا اس تیارہ آدسے میں مسافروں اور عملے سمجھ ستانوے اپرا دھلاک ہوئے جبکہ دو مسافر موجزانہ طور پر زندہ بچے دوپیر میں ماہرین نے جائے وکوا کا دورہ کر کے تقریباً ایک گھنٹے تک تفصیلی معاینہ کیا ماہرین نے تباہ شدہ تیارے کے دونوں انجن لینڈنگ گئر ونگز اور پلائٹ کنٹرول سسٹم کا بھی جائزہ لیا ٹیم نے تیارہ گرنے سے تباہ شدہ گروں کا بھی جائزہ لیا اس معاینے کے دوران انہوں نے تباہ شدہ تیارے اور مکانات کی تصاویر بھی بنائیں بعد میں ٹیم کراچی ائرپورٹ کے متاثرہ رنوے پر گئی جہاں پائلٹ کی جانب سے تیارے کی لینڈنگ کی کوشش کے دوران ہونے والے نقصان اور نشانات کا جائزہ لیا ٹیم نے ائر ٹریپک کنٹرول ٹاور اور رادار ٹاور کا بھی دورہ کیا امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتلاحات سے پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا دنیا کے ان دو سب سے بڑی معیشتوں پر بہت انحصار ہے پاکستان ایک طرف چین کی مدد سے رابطہ سڑکوں کی نظام اور اقتصادی ترقی کے منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے تو دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں سے مدد کے لیے اسے امریکی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے گزشتہ چند برسوں سے تجارت کا معاملہ ہو یا کرونا وائرس کے پہلاؤ کے بارے میں موقع کا شدید اقتلاح یا دنیا کے دوسرے قطعوں میں اثر و رسوک کی بات ہو وہ امریکہ اور چین کے درمیان کلیج وسیع ہوتی جاری ہے اور بعض مائرین کا تو خیال ہے کہ ان کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کا آگاز ہو چکا ہے اپگان حکومت نے مزید نو سو طالبان قیدی ریا کرنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی طالبان سے مزید تین روز کے لیے پائر بندی کی اپیل کی گئی ہے قبل ازنی طالبان نے عید کے موقع پر سہروزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اس پائر بندی کا وقت منگل کی رات قتم ہو جائے گا اپگان حکومت کی مطابق اور جنگ بندی میں توسیع کے لیے تیار ہیں عالمی ادارہ سیرڈ ڈبلیو اے چو نے سلامتی کے کچھات کے باعث ملیریا کی دواء آئیڈروکسی کلوروکین کے کرونا مریضوں پر ٹیسٹ بند کر دیے ہیں ڈبلیو اے چو کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جب تک اس دواء کے محبوظ ہونے کا علم نہیں ہو جاتا تب تک مختلف ممالک میں مریضوں پر تجربات بند رہیں گے قبل ازی یہ تحقیق سامنے آئی تھی کہ اس دواء سے ممکنہ طور پر آموات کی شرعہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس دواء سے دل کی دڑکن میں اضافے پر بھی بیس جاری ہے یورپی پارلیمان کے متحد سرکردہ راکی نے آنک کونگ میں چین کے نئے سیکورٹی قانون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے یورپی پارلیمان کے کارجہ امور کمیٹی کے چیئرمن ڈیویڈ میں کلیسٹر کے مطابق اس نئے قانون کے تحت آنک کونگ کی قد مقتاریسیت کو قطرے میں ڈال دیا گیا ہے تاہم آنک کونگ کی حکومتی سربرا کیری لیم کا کہنا ہے کہ اس نئے قانون سے عوام کے حقوق محدود نہیں کیے جا سکتے دوسری جانب آنک کونگ میں دوبارہ آزاروں اپراد نے اس خصوصی انتظامی علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اسر و رسوک کے قلاب ارتجاج کیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برازیل میں کرونا وائرس سے ہونے والی علاقتیں امریکہ سے بھی زیادہ ہیں پیر کے روز پیپڑوں کے اس بیماری سے برازیل میں آٹھ سو سات اپراد علاق ہوئے جبکہ امریکہ میں ہونے والی علاقتوں کی تعداد چھے سو بیس تھی لاتینی امریکی ملک برازیل تین لاکھ چوتر آزار سے زائد مریضوں کے ساتھ دنیا کا دوسرا متاثرہ ترین ملک بن چکا ہے کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں جہاں ان کی تعداد تقریباً سولہ لاکھ بنتی ہے برطانوی وزیر آزم بورس جانسن کے مطابق برطانیہ میں جون کے مہینے میں متحد کاروبار دوبارہ کول دیے جائیں گے جو دکانیں کولی جائیں گے ان میں کپڑے، پرنیچر، الیکٹرونکس، درزی اور کتابوں کے دکانوں کے ساتھ ساتھ مکانوں کی قریدوں پر اوقت کا سلزلہ بھی شروع ہو سکے گا تاہم ظلپ تراشوں کی دکانیں پلال بند رہیں گی جون میں سکول بھی کئی کلاسوں کے لیے کھول دیے جائیں گے میکسیکو میں گزشتہ پانچ برس کے دوران کسی بھی ایک ماہ کے مقابلے میں اپریل میں سب سے زیادہ کواتین کو قتل کیا گیا ہے عوامی سلامتی کے ادارے کی جانب سے جاری ہونے والے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ 337 کواتین کو علاق کیا گیا چند ماہ قبل بھی کواتین کے قلاب تشدد میں زاپے اور کاس طور پر ویشیانہ طریقے سے قتل کے واقعات نے میکسیکو میں گم و گصے کا توپان جنم دیا تھا شکریہ خلیل اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گروہ میں رہیں احفوظ رہیں